اسلام علیکم ناظرین آج ہم پھر ایک دفعہ حاضر ہوئے ہیں حکمت اللہ بھائی کے فارم آس پہ جہاں پر بہت اچھے اور خوبصورت گھوڑے فور سیل ہیں آج کی جو ویڈیو ہے خاص طور پہ ان بھائیوں کے لیے جو اپنے دل میں ایک شوق رکھتے ہیں اور شوق کے لیے وہ گھوڑا لینا چاہ رہے ہیں اور میرے کمنٹ میں بھی لوگوں نے کہا ہے کہ نواز بھائی آپ اچھے اچھے گھوڑے دکھائیں اور گھوڑوں کے جو اچھے پوائنٹس ہیں ان پہ بھی آپ روچنی ڈالیں تاکہ ہمیں ان کا پتہ چل سکے کہ ان میں اچھے پوائنٹس کیا ہیں سب سے پہلے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت یہیں کہو گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اگر کسی کے دوست کے پاس اب اس کے دل میں یہ شوق ہے اور وہ گھوڑا لینا چاہ رہا ہے اور دائیں بائیں شائیں کر رہا ہے تو آپ ادھر لاہور میں وزٹ کریں تو اپنے ہمارے دوست ہیں اکمت اللہ بھائی جن کا فارم آس ہے ادھر آپ گھوڑے اچھے مل جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ انہوں نے دیرہ غازی خان سے گھوڑوں کی پرچیز کی ہے اسی لحاظ سے آج جو گھوڑے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں ان کی ویڈیو ان میں ایک بلیک گھوڑی یہ والے بھی ہے پانچ سال اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ یہ ہے کہ پانچ سال اس کی عمر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ پریگنٹ بھی ہے اور پریگنٹ بھی ہے اور دوسری اس کی ہائٹ جو ہے تقریباً ساٹھ ہنچیز کی ہائٹ ہے اور ماشاءاللہ لینٹ بھی کافی ہے ہاتھ پاؤں اگر فوکس کریں گے تو ہاتھ پاؤں بھی اس کے ماشاءاللہ بہترین ہیں ساب سترے ہیں اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ اس میں کوئی خلل ہو یا گٹی بغیرہ ہو یا گامچیاں بغیرہ ہو اور پہلی بات تو یہ ہے کہ دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ جو پوائنٹس بتایا کریں تو پوائنٹس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ گامچیاں بغیرہ یہ صاف ہونی چاہیے اور یہ والی ہونی چاہیے یہ صاف ہونی چاہیے یعنی قدرت کی طرف سے ایسا کہ کوئی بھی اس کے جسم کے اندر سے کوئی امپرویمنٹ نہیں ہونی چاہیے اگر صاف ہے کیونکہ اوپر سے باڈی جو ہوتی ہے نا وہ اس کی امپرویمنٹ ہو جاتی ہے بندہ راشن دے جاتا ہے کھانا وغیرہ دیتا ہے کھلا دیتا ہے تاکہ جانور جو ہیلتھی ہو جاتا ہے لیکن اگر پاؤں سے جانور بیمار ہے تو وہ اس کی کبھی امپرویمنٹ ہو ہی نہیں سکتی آپ یہ سب سے زیادہ فوکس کیا کریں اور دوسری بات پوائنٹ یا آپ سے یا شیئر کرتا ہوں کہ اگر کوئی گھوڑا وغیرہ ایسے آتھ لگانے سے کوئی دلتی مارتا ہے لات مارتا ہے چکی لگاتا ہے وہ گھر میں رکھنے کے لیے قابل نہیں ہے یہ پوائنٹس ہیں خواب صورتے پہ آپ کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے آپ نے کہیں سے بھی جانور لینا ہے یہ ضروری نہیں کہ جانور آپ یہاں سے لے لیکن جہاں سے بھی آپ لیں ان پوائنٹس کو آپ مد نظر ضرور رکھیں اب پچھلی ویڈیو جو ہم نے حکمت اللہ بھائی کی یہ ڈالی ہے اس میں لوگوں نے کہا تھا کہ حکمت بھائی اوپر چڑھ کے ہمیں دکھائیں تو حکمت بھائی کے آپ اس کے سوار کر کے اس کا جو ہے نا یہ روال چلتی ہے پانچ سال پریکنٹ ہے اور ہائٹ بینج کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اچھی ہائٹ ہے رائڈنگ کے لیے بیسٹ ہے تو ابھی بھائی جو ہے نا اس کے اوپر وہ چڑھیں گے اور اس کا روال جو ہے نا وہ آپ کو دکھائیں گے بلکل ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے تو چلیں لیٹس سٹارٹ ویڈیو شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں لڑکا جو ہے نا وہ اوپر اس کے سوار ہو چکا ہے اور آگے سے یہ وغیرہ رکشے روشے آگیا ہیں نا یار توسی بیچہ آ جاندے جی کی کرتے پہے جی لاؤ جناب ایک دیکھو ریڈیو روڈی آ لے بھی یہاں آ دے پہنے ہیں یہ دیکھو ہاتھ ہلا دے کنے مارے ہیں اگیا لو جی آگے چلتے ہیں جناب کوڑی دے اتھے بندہ بیٹھ کے پہ اگے چلا گیا ہے اوہ دیکھو وہ اگے چلا گیا ہے کیونکہ کافی اتھے اے پچھلی رفعہ پچھلی گلی دے بیچ بھی اگر دوڑا دیں دے نا لیکن ہوتے رستہ صحیح نہیں سکا ہونے ما شاہ اللہ ایک تھوڑا جناب کوڑی آ رہی تھوڑے سہر تکا لیا جا میرے بانی میرے بانی لوجناب ما شاہ اللہ دیکھو توسی کوئی کسے کسیم دا اکھڑ نالی چیز نہیں ہے گی آگے تھوڑا جا پانی موڑوں گے پانچ باری موڑوں گے دس ماری موڑوں گے تے اوہ انہی واری ما شاہ اللہ کوڑی جڑی نا ہور اسی اگر چلنے کیونکہ یہ تھے چکڑے گا چکڑ دے بیچ کوڑی ایک دفعہ جڑے نا وہ تلک نہ جاوے جنی وجہ نال پھر اسی تھوڑے جگہ کر کے کوڑی نا تو دوبارہ نسا آکے جناب تو انہوں اے اسی دخاں آنگے ساڑے دوستہ پہ شوق ہوند ہے جناب ساں کوڑی تو سی لے کے دو جی روال لے کے دو جڑی شتری چلے لاؤں ہونے جانوار انشاءاللہ اس ویڈیو تے بیچ دوستہ انہوں سے دخاں آنگے تے جڑایا گیا نا ایک باری پھر کوڑی واپس آبے گی جننی باری بھی کہوں گے شام تکر بھی تسی کہوں گے نا کہ کوڑی واپس آئی جا بیتے رات بھی پہ جائے گی کوڑی نسی جائے گی نسی جائے گی نسی جائے گی آئی جائے گی کسے کسے ہم ننیے گا اینی کو ایک دو دفعہ تسی کوڑی نا پڑ جاؤں گے تے بار دفعے کوڑی آئے گی تو کوڑی جائے گی نا بلکل ایسی کوئی گل نہیں گیا بے کوئی اسے طرح بندہ اتھے بیٹھا ہے جے شام تکر بھی اگر تسی کام کروں گے لازمی نہیں ہے دیکھو نا گل ہوئی نا جانوار جننی باری بھی نسائی جاؤں گے کوڑی انی باری جناب اوٹ ٹرے گی اور بلکل اکھڑے گی ماشاءاللہ نہیں اور سارے جانوار جڑا تو انپتہ ہے اور بفاری اگر اتھو کو جانوار لیندہ تے وہ جناب ماشاءاللہ پچھ کے تے جانچ پرتال کر کے جانوار لیندہ ہے تے اے بے کو ماشاءاللہ کوئی ایسی شکین نہیں ہے گے پر پورا پاکستان یہ شکین ہے سارے جڑے دوست کلتے ہیں سارے اے جڑے گنے اے لین والے چلو لین نہ لیتے ہیں مگر دل دے وچھ شوقتے رکھتے ہیں لاغ جنی باری کہوں گے نا ہر چیز انشاءاللہ تو انہوں چیک کرواں گے ایک باری پھر منڈا دوبارہ پھر واپس آوے گا دوبارہ انشاءاللہ ہر طریقے دیں نا تو انہوں پھر بغاما گے تاکہ کسے وننو بھی کوڑی رہا نہ جاوے تو انہوں بار بار وخان دا مقصد دے گئے کہ کوڑی کئی دفعہ ایسا ہوندہ ہے میں ایک ویڈیو ڈیرہ غازی خان بنائی سی ہوندے بیچے بندہ اتھے بیٹھ گیا کوڑی مودی ہوگی بندہ ہی تھلے آ گیا اوہ چپ کر کے جاگے بکھا ہے میں تو پتر پالتے پہ آجی بچارا اے بکھو ان کو کوڑی تا تقریباً چار چکر ہو گئے نا مگر پھر بھی اسے طرح کوڑی جڑی نا اے بکھو آگئی ہے اور کولے اے تو انہوں اے بھی تحصیل ہے کہ اے پریگنٹ کوڑی ہے تاں پر زیادہ سی درہ چکر نہیں لوا رہا ہے ایس واسطے نہیں تو ہنو بھی تسی کوڑی کہوں گے تو انشاءاللہ جائے گی اے جناب پہلا جانوے رہے گئے ماشاءاللہ اگر کوئی خواہش مند ہوئے ساڑے میرے دوستانے کافی منوے بھی کیا تھی جناب تو اسے ساں پریگنٹ لے گئے دو تاکہ اسی اندھے کولو بچے لینا چاہنے لاؤ جناب اے پریگنٹ ہے گی جی اور کوئی آلے جانوے نے کولے پریگنٹ نہیں آئے لیکن اے کوڑی جی فل بلیک ہے گی ہے اے تھوڑے جی جڑے گئے نا والے اندھے وائیڈ کلر دے گئے نا انجھے جڑے ہیں ماشاءاللہ سیل سا ہوئے منڈا اتے بیٹھا ہے اور ساری طریقے ہر طریقے دن آل تسی چیک کر لگو اے لطا دوبارہ تو انو فیر میں چیک کروا دے نا اے دے بیلکل صاحب ستری ہے گینے کھورش اور ہر چیز ماشاءاللہ بیس تے گا گول کھورے گینے اے سارے اور پیچھلے بھی تسی کھورو بیخ لو بلکل صحیح نہیں تے جناب اے تو انو ماشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہوئے کوڑی اچھی لگی ہوئے تسی رابطہ کرنا چاہدے وہ تسی جانور لینا چاہدے وہ تسی ساڑے فارم دے اتے آنا چاہدے وہ وزر کرنا چاہدے وہ تے جناب تسی ساڑے وزر کر ساکتے جے اس تو بات تو انو اچھی انشاءاللہ اس ویڈیو دے میں چھ دوسرا جانور ہی اندھا تارف کرو مانگے اے جانوریں گا جےudge دوسرا جانوریں گا اندぇ بارجبہ انشاءاللہ اسی تمام دیٹیل جڑی ہے ایک تو ایک ود کے جانور یہگا ہے ایک اگر Marcus فیصلے دیکھوں گے دوسرا جانور دیکھوں گے اے جناب دوسرا جانوربی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اللہ جناب بارجبے بیچ اسی توانو حکم اللہ دے گولو پوچھ کے داسنیاں کے اندھی ہائٹ کنی ہائٹ اندھے تقریباً سکسٹی ون سکسٹی ون ہیں اندھی عمر کی نہیں ہوگی عمر چار سال ہے چار سال اچھا یہ بھی روال چلتی ہے جی روال بھی چلتی ہے اور دلکی بھی ہے دلکی بھی ہے اچھا دونوں چیزیں ہیں اور آپ یہ بتائیں کہ یہ پریکنٹ ہیں پھل حال تو حالی ہے اور ایک سوہ پہلے اس نے دیا تھا ایک سوہ دیا تھا یعنی کہ یہ ہے کہ اگر کراس کروائے تو یہ کراس ہو کے تو بچے پہ بھی آ سکتی ہے جی جی ٹھیک ہو گیا ایک اندھی بھائی یہ ویڈیو ہم نے شروع کر دیا آپ خود اپنی زبانی ڈسکرپیشن میں تو ہم نمبر آپ کا لکھتے ہیں لیکن آپ خود بھی اپنا نمبر اپنے موں سے بتا دیں تاکہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ رابطہ قیم کر سکے اور لوگ لوگوں کی بات میں آپ سے ضرور ایک سوال کروں گا وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بھائی کو آپ کو ریکویسٹ کرے کہ ویڈیو میں گھوڑیوں کا جو ہے نا وہ ریٹ بھی بتا دیا کرے آپ کی بہت میر بانے ہوگی کیونکہ میں نے ان کی بات آپ تک پہنچا دیا آپ بتائیں نہ بتائیں یہ آپ کی مجھے نمبر آپ بتائیں ریٹ تو ایسی بات ہے کہ لوگ بہت سے فون بھی کر دے کوئی کی ویسے چسکے بھی لیتے ہر چیز باقی میرے کپی ایور بھی دوست ان کے ساتھ میں یہ بات شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے ان میں یہ لیندین ہوتا ہے نا کسی کو کس طرح دینے کسی کو کس طرح دینے یہ مسئلہ ہے لو جناب اکمد بھائی کا جواب آپ کے سامنے آگیا ہے آپ امید کرتا ہوں کہ ان کا جو جواب ہے آپ سن لیا ہوگا کمیڈ میں کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اکمد بھائی ریٹ نہیں بتاتے ان کا یہ جواب تھا جو آپ نے سن لیا ہے ابھی نمبر جو ہے نا وہ نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ شیئر کرتے ہیں اپنا نمبر جو ہے ویٹس اپ کا نمبر ہے تو میرا نمبر تو آپ کے پاس ہے آپ ان کا نمبر نوٹ کریں اگر آپ کو جانور ان میں سے کوئی اگر آپ نے لینا ہے تو آپ لے لیں ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کر ہے آپ ماشاءاللہ ہر طریقے سے کوئی بھی جانور آپ دیکھیں گے نا تین جانور اس وقت کھڑے ہوئے ہیں تینوں جانور ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ان میں یہ نہیں ہے کہ کوئی برا ہو یا میں برا کہہ رہا ہوں یا ہو بھی ویسے برا ایسی کوئی بات نہیں ہے ماشاءاللہ ٹھیک جانور ہیں نمبر ان کا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اکمد بھائی نمبر اپنا ویٹس اپ کا جو ہے نا وہ بتا زیرو ٹریپل ٹری ایٹ ٹری ٹو 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 فور لے جناب اکمد بھائی کا نمبر آ گیا اور چلتے ہم دوسرے جانور کی طرف یہ مشکن گھوڑی ہے یہ ماشاءاللہ اس کا اکمد بھائی اس کا اس کا عمر کتنا ہے عمر پوری پانچ سال ہے یہ پانچ سال ہے یہ روال چلتی ہے جی یہ بھی روال چلتی ہے اور اس کا جو ہے پریگنٹ ہے یا کہ یہ بھی بچہ دے چکے یا کیا اس کی اسٹریک ہے پھر حال تو ہم نے تو منڈی سے یا خرید ہے ڈی جی خان منڈی سے ڈیرہ غازی خان سے یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس نے پہلے بچہ دی یا نہیں دیا بالکل ٹھیک ہے یہ جی تمام جتنے جانور ہیں ڈیرہ غازی خان سے انہوں نے خریدے ہیں اور اس کا معلومات صرف اتنی ہے کہ یہ روال چلتی ہے بہت تیز ہے ابھی جو ہے نا بھائی اس کے اوپر چڑھیں گے اور چڑھ کر اس کا جو ہے نا وہ آپ کو دکھائیں گے تاکہ تمام معاملات جو ہے نا آپ کو معاملات پتہ چل جائے گوڑی کے بارے میں پتہ چل جائے اور قیمت بغیرہ جو ہم نے آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کر لینی ہے آپ نے پوچھ لینے انشاءاللہ نمبر بھی آپ کے پاس آگیا ہے آج ہم نے ویڈیو میں ڈسکرپشن میں نمبر نہیں دیا بلکہ ہم نے نمبر دیا ہے آپ کو فیس ٹو فیس آپ کو ملاقات کروا دی ہے جناب ان کے وائس آگی ہے حکمت اللہ بھائی کی اور یہ تیسرا جانور آپ کو میں نے دکھا ہے مشکن اور ما شاء اللہ بہت ہی خوبصورت اس کا جسم ہے اور چلنے میں بہت تیز طرح آ رہا ہے میں نے ایک دفعہ خود ذاتی طور پر گوڑی کو نہ چلتے ہوئے دیکھا ہے اس کو اور لیکن کسی وجوہات کی بنا پر میرے سے وہ ویڈیو ڈیلیڈ ہو گئی تو میں بنانی سکا آج سپیشلی اس گوڑی کی ویڈیو بنانے کے لیے محکمت بھائی کے پاس آیا ہوں ابھی بھائی کو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر جانا وہ چڑے اور اس کا بھی دکھائے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس گوڑے کی بھی کیا ڈائری ہے کیا شان ہے اس کی یہ بھائی درہ اوپر چڑیے گا ذرا لے جی ما شاء اللہ وہ چڑتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ما شاء اللہ بہت کمال کی چیز ہے بہت ایک سے بڑھ کر ایک جانور ہے کہتے ہیں جی وہ اوپر نہیں چڑتی یہ دیکھیں جانور تو وہ ہے جو بجلی کی طرح جو اپنی تیزی دکھائے اپنے پاؤں چلائے اور پتہ چلے کہ واقعہ کوئی گھوڑی پر بندہ چڑھا یا اس پہ کوئی سواری کیا ہے کوئی سوست رفتار گھوڑے نہیں ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس بہت اچھے گھوڑے ہوتے ہیں بہت اچھے ودیہ گھوڑے ہوتے ہیں جترے مردی آپ گھوڑے لے سکتے ہیں اچھے اچھے گھوڑے بھی ہمارے پاس آتے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے ماشاءاللہ یہ گھوڑی ہم نے ابھی روڈ پہ آ رہی ہے نا تھوڑا سائٹ پہ ہو جائے بھائی لانے لانے تیری تصویر بھی لانے ہیں ایدھر ہو درہا لوجنام ماشاءاللہ تیسرا گھوڑا جو آ رہا ہے گھوڑی آ رہی ہے ماشاءاللہ بہت کمال کی چیز ہے یہ بھی اگر آپ رائیڈنگ کے لیے جو ہے نا وہ لینا چاہے تو آپ رائیڈنگ کے لیے لے سکتے ہیں چلا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری کابش اچھی لگی ہو آپ کے لیے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اگر آپ کو جانور لینا ہو ایک دفعہ آپ ضرور وزٹ کریں تو جناب اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اجازت چاہتا ہوں